محمد رسول اللہ اللہ رسول اللہ رسول اس کے پاس تھے اس کے پاس تھے اپنے اللہ رسول کو جاننا پڑا وہ جانا کسی سے ہم تو بھی جاننا پڑے اس کو کسی نے جان کری دیا اس کو کسی نے دیا ایسا جاؤ مولا علی تھا اور مولا علی کو کسی نے دیا یہ سجرہ تو پارا جاہی طور پر بھی ہونا چاہئے یہ تم کا سجرہ یہ سجرہ جو اللہ نے پڑا دیا یعنی اللہ نے کہا میں نے وہ زمین پر ایسا ایک دھرکت بنایا وہ کلمی کی دھرکت تھے مثال پیش کی سلوہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ اسی کے بات لگے میں پیش کھولے والا دھرکت اسی کے معاملے میں آگیا اللہ تعالیٰ نے کہا وہ زمین کا جڑ جڑ کی طرح زمین کے اندر اس کی شاکت آسمان پر اور وہ ہر موسم میں فل دیتا ہے ہر فصل میں فل دیتا ہے وہ دھرکت کلمی کی دھرکت ہے یعنی ہر موسم میں کون خل دیتا ہے لیکن ہمارا سانس ہمارا دھرکت اللہ تعالیٰ بنے اللہ کا دھرکت ہے ہر وصفر دے رہے اور ہمارا جڑ کدھر ہے اللہ علیہ محمد محمد رسول اللہ کے دھرکت کے ساتھ یہ انسان کا جڑ ہے وہ جڑ کے ساتھ جڑا ہے گری اور جارہ کدھر ہے عرش اللہ کے ساتھ ہمارا ذکر اللہ علیہ محمد اللہ کے ساتھ جڑا ہے کہ نہیں شاکھیں آسمان پر پہنی ہوئی ہیں اور یہ ہر وقت اس دھرکت کے مثال اللہ قرآن میں لیے پھر بھی مسلمان تو دھرکت تو حاصل نہیں کرتے جو ہمیشہ ایک خرد میں ہوئے ہیں جو پر میں جس دھرکت پر میں مثال لیے ہیں تو دھرکت تو جانے کیا ہے یہ وہ دھرکت ہے یہ جس کے پاس ہے جو برزہ کے کفرا یعنی کبرا مکمل طور پر اب ہم سمجھے اسی بات پاتھ پاتھ دھرکت چالیس ہو رہا ہے سلام پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں تم لوگ جنہیں سنیں گے تو ہم سنائے گے نہیں سنیں گے سننے والے وہ بھی اللہ کا کان ہے بھولنے والے وہ بھی اللہ کا زبان ہے طاقت کس کا ہے سب تاریخ اللہ کیلئے ہے لیکن ہم عمل کریں گے سن کر کوئی اجازہ سن کر خائدہ دینا کیا گناہ ہونا عمل نہیں کریں گے تو ہمیں جو عمل کر سکتے ہو یعنی اللہ نے دے دیا ہم اس پر عمل نہیں کرتے بہت سے چیز پر ہم اس پر اس لئے گوھر نہیں کرتے لیکن کلمے میں کیوں اتنا طفان مچاتے ہیں اس کا عمل ہوگا ہے وہ عمل کرتا ہے باقی کوئی عمل نہیں ہوگا پڑھائیں گا عمل کس کو ہو سکتا ہے اللہ پڑی ہو سکتا ہے اس لئے عمل کے میدان میں کون ہیں کلمے والے میں اس لئے اس کی دم اس کی روح جو ہے عمل میں آ جائے گے وہ سارے اس کی دم عمل میں آ جائیں گے سارے آمل میں آ جائے گے نہیں تو سارے دم عمل میں نہیں ہے تو سارے جو ہے شریف کرکشوں